بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوئی عمران علی شاہ ایم ایم نیوز کے ساتھ ناظرین کل ایک بڑا ہی اندوناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک ہی خاندان کے دس افراد جو ہے وہ کنجر جھیل میں کشتی دوبنے کے باعث ہلاک ہوئے ہیں اس خاندان کے اوپر شدید صدمہ اور کورام مچاوا اس گھر میں جس گھر میں یہ میتے آنے والی ہیں اور بہت ہی اندوناک واقعہ ہے ایک ہی خاندان کے دس افراد کی علاقت بڑا صدمہ ہوتا ہے بہت زیادہ کرب سے گزر رہا ہے یہ خاندان اور اس خاندان کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کیا بیٹ رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے مہین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے کون تھے رشتہ دار تھے کیا رشتہ لگتا تھا یہ میرے بھائی اور میری بہنیں تھی اور میری بھانجیاں باتیجیاں تھی جس میں سے یہ لوگ پکنک کے لیے صبح ساتھ بے یہاں سے نکلے رہے اور یہ چار بجے کیا بھائی کہ چار بجے جب میں سلام ملی گھر پہ کہ لانچ کلٹی ہو گئی ہے تو ہماری یہی گزارش ہے گورنمنٹ سے بھی اور میڈیا سے بھی کہ وہ لوگ یہ جو انتظامی ہیں وہاں کی وہ بیکار ہیں یہ جو مچھرے ٹائپ کے جو کشتی والے ہوتے ہیں ان کو نہ وہاں بلائے جائے جو گورنمنٹ سے منظور شدہ لانچے ہوتی ہیں ان میں سفر کرایا جائے ان کو لائپ جیکٹے پہ لائیں جائے تاکہ ایسے واقعات کبھی کسی گھر میں نہ پڑے جو جن لوگوں کو پکنک کے لیے جاتے ہیں سفر کرایا جاتا ہے اس کشتی میں ان کو لائپ جیکٹ فرام کی جائے جب تک وہ سفر میں جب تک وہ سفر میں ان کو لائپ جیکٹے لازمی دی جائیں اور اس لائپ جیکٹوں سے یہ ہوگا کہ جو کشتی کرٹی ہوگی تو اس میں بچنے کا بہت سے چانس ہو جاتے ہیں جس میں سے بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں پکنک پائنٹ جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں ہر جگہ جانے کو اس کا دل کرتا ہے کہ میں گھوموں پھروں یہ کروں لیکن جب اتنا بڑا سانیاں آ جاتا ہے اور ایک ہی گھر کے دس بارہ افراد ہلاک ہو جائے تو اس گھر پہ کیا قیامت ہی گو جاتی ہے تو ہم وہاں کی انتظامیاں کو نہیں مانتے ہیں وہاں کی انتظامیاں صحیح نہیں ہیں اس کیلئے گورنمنٹ سے افیل کرنے کے اس کیلئے کچھ رکاوٹے ہونی چاہیے جو ہلاک ہوئے ہیں اس واقعے میں وہ سارے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں یا الگ الگ نہیں اصل میں اس میں چار ہمارے ایک گھر میں رہتے ہیں اور چھے ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن چار جو رہتے ہیں وہ آپ کے کون ہے ذرا تفصیل بتائی چار جو رہتے ہیں وہ میرے سالہ ہے اس کی تین بیٹی ہیں ایک وائف ہے اور جو اس کی نن کی جو ہے نا بچی ہے ڈیڑھ سال کی وہ انتقال ہوتے ہیں تقریباً ٹوٹل دس آدمی ہمارے علاقے ہیں اچھا جب یہ واقعہ ہوا ہے تو آپ کو اطلاع کس طرح ملی تھی ہیں ہمیں اطلاع وہاں کی جو ہمارے لڑکے ساتھ گئے تھے انہوں نے فون کر کے بتایا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا اور لانچ جو ہے کلٹی ہوئی ہے لیکن مرنے کی تعداد کا کوئی پتہ نہیں رہا یہ جو پکنک پہ لوگ گئے تھے ٹوٹل کتنے لوگ گئے تھے ٹوٹل تو یہ پوری کوشٹر بک کر کے لے کے گئے تھے کافی افراد تھے لیکن ہاں تقریباً پینتی چھپیس آدمی تھے لیکن اس میں مرد کی تعداد کم تھی عورتوں کی اور بچوں کی تعداد زیادہ تھا اچھا جب کشتی میں بٹھایا جا رہا تھا کسی نے کہا نہیں کہ یہ بہت سارے افراد کیوں بٹھایا رہا ہوں وہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اس نے ان کو لالیج دی سستے کہ ہم آپ کو سستے آلے کے انہوں نے ایک دفعہ گھوم پھر کے وہ لوگ آ گئے تھے یہ کشتی والا بھار بھار آ رہا تھا کہ بھائی میں آپ کو لے جاتا ہوں اور یہ جو بچوں نے ضد کی انہوں نے پھر بڑا چلو جانے تو بچیں تو اس کے بعد جب یہ آدھے راستے در گئی ہے تو یہ لانچ خراب ہو گئی پانی اندر آ رہا ہے اور پانی مزید زیادہ بڑھ گیا جب وہ عورتیں اٹھی ہیں تو کشتی انبیلنس ہو کے گلٹی ہو گئی جب پہلے اس میں پانی بھارا ہے پہلے پانی بھارا ہے اس کا جو لوگ کشتی میں سوار تو ان میں سے کتنے لوگ بچیں اس میں سے تین لوگ بچیں دو عورتیں اور ایک بچی تو ان کو تیارنا آتا تھا یا قدرتی طور پر انہوں نے کشتی جب پلٹی ہوئی ہے تو انہوں نے اس کا کنارہ پکڑ لیا تھا تو کنارے کی ویسے پھر باقی دوسرے لوگ آئیں تو انہوں نے ان کی ہیلپ کی ان کو نکالا جی ناظرین جیسے کہ آپ جو کشتی کا ڈریور تھا وہ فرار ہو گیا تھا اس کے مطالق کو کوئی کاروائی ہو رہی ہے پولیس کر رہی ہے مطالق کاروائی ہے کہ اس کو ابھی بن پولیس والوں نے بن کیا ہوا ہے تو اب اس کے اوپر گورنمنٹ ہاں گرفتار ہوا اس کے اوپر گورنمنٹ کیا ایکشن لیتی ہے یہ تو آپ آنے والا وقت ہی بتائے گا کیا کرتے ہیں اچھا دوسرا یہ بتائے گا کہ وہاں پر کس قسم کی کوئی سیکیورٹی دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کیونکہ تھٹا جب لوگ جاتے ہیں پیکنک بنانے کے لیے تو ظاہر سی باتیں وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں کلرے جیل پہ جاتے ہیں وہاں ٹیکس وصول کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دیا ہوا ہے کوئی سیکیورٹی ہے وہاں پر یا نہیں سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے باقی یہ ہے کہ اپنی مدد آپ جو ادھر کے لوگ ہیں وہ ہی کرتے ہیں سمجھ گیا اور باقی جو گورنمنٹ سے منظور سیجا بوڑے ہیں ان کے ساتھ لیپ جگتے ہوتی ہیں وہ پہنائی جاتی ہیں ہر آدمی باقی وہاں کوئی سہولت نہیں ہے سارا پینا ہے اپنا ہے پیسے دےو سب کام ہوتا ہے اچھا تھی انہوں نے اور اس خوشی میں کہ ہم بیٹھ کے گھوم کے آجاتے ہیں زیادہ لوگوں کو سوار گیا گیا جبکہ وہ لانچ جو تھی بہت چھوٹی تھی اچھا وہ لانچ کی کوئی تصویر تھی آپ کے پاس تو وہ ایک تصویر بھی انہوں نے دکھائی تھی وہ چھوٹی سی لانچ ہے جس میں صرف چار سیٹے کرسیاں اس میں بندی بھی ہیں وہ اس میں بندی بھی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اس میں ایسی سہولت نہیں ہے کہ لوگ اس میں آسانی سے بیٹھ سکیں ایک عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے لوگ پکڈک پہ جاتے ہیں اور خوشی منانے جاتے ہیں اور غم ہمیشہ کے لیے وہ غمگین ہو کر غم لے کر آ جاتے ہیں صرف وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی توجہ نہیں ہے انتظامی کی جانب سے کوئی توجہ نہیں ہے ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگ پکڈک پہ جانے جاتے ہیں اور کشتی لوپ جاتی ہے کشتی میں پانی بھڑ جاتا ہے لوگوں کو تیرہ نہیں آتا لائیو جیکٹ نہیں دی جاتی مخصوص نہیں کیا جاتا ان کشتیوں کو جن میں سفر کیا جائے مخصوص نہیں کیا جاتا ان کشتیوں کو کہ صرف وہی کشتیاں جو ہے وہ مسافروں کو بٹھا کر گھومائیں گی اور سیر کرائیں گی اور اس سیر کے دوران ان کو لائف جیکٹ فرام کرنے کی جو ہے وہ کوئی انتظام نہیں ہوتا کسی کو تیرنا نہیں آتا ایک عام آدمی کو تیرنا نہیں آتا ویسی صورت میں اگر وہ جاتا ہے اور وہ کشتی میں سوار ہوتا ہے اگر کشتی ڈوب جاتی ہے یا اس کا پیر سلپ ہو جاتا ہے کسی صورت میں وہ گرتا ہے تو اس کے لیے صرف مسئلہ یہ ہی ہے کہ اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا اور جس طرح سے اس میں واقعہ ہوا کہ مائی گیر جو ہے وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تھا ہم بات میں پتہ یہ چل رہا ہے ان کا کہنا یہ ہی ہے کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے خلاف کیا کاربائی ہوتی اور حکومت اس پر کوئی ایکشن لے کر انتظامات وہاں پر کرتی ہے پکنک منامنہ والوں کے لیے یا صرف ان سے ٹیکس وصول کیا جائے گا یہ آگے چل کے پتہ چلے گا جی اچھا تتفین کا کیا ٹائم رکھا ہے آپ نے ادھر بتائیے یہ زور کے بعد پانچ بجے کے بعد کے نماز کے بعد اثر کے بعد اثر کے بعد اثر کے بعد یہ اپنا اکسا فوجی کبرستان میں رفنا ہے کہ جنازم فوجی کبرستان میں ہو گا وہاں جگہ ہے بہت بڑی وہ ہی کون جائش ہے اچھا ہمیں یہ بھی بتا جائے کہ ناظرین کو کہ یہ جگہ کون سی ہے جہاں پہ گھر ہے یہ مارکٹ کلاتا ہے محمود آباد گیٹ کے پاس جو ان کے سالی گھر ہے اس میں چھے افراد ہلاک ہوئے ہیں اُس گھر سے جبکہ یہ ای مارکٹ کا علاقہ ہے یہاں پہ چار افراد ہلاک ہوئے ہیں این طرح سے کھل دس افراد جو ہے اس کشتی میں ڈوب کرہ لاک ہوئے تھے موسیقی